نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج آپ کی خدمت میں چند اہم گزارشات سورج گرہن کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں امید ہے آپ قیمتی ٹائم نکال کے میری معروضات اور گزارشات کو سماعت فرمائیں گے تو سورج گرہن اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک بہت ہی بڑی نشانی ہے اور اللہ رب العالمین یہ نشانی انسان کو اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ظاہر فرماتے ہیں تو جب بھی سورج کو گرہن ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ دو رکعت نمازِ نفل نمازِ قصوف ادا کی جائے اور یہ نمازِ ادا کرنے کا طریقہ میں اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا آخر تک ویڈیو کو دیکھیں تو پہلے یہ اہم گزارش سماعت فرمائے کہ زمانہِ جاہلیت میں لوگوں نے سورج گرہن اور چاند کو گرہن لگنے کے حوالے سے مختلف باطل اور غلط نظریات قائم کی ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی اور فرمایا کہ سورج گرہن کا اور چاند گرہن کا تعلق کسی کے فوت ہونے یا پیدا ہونے کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی نشانی ہے جو اللہ رب العالمین دکھاتے ہیں تو اس میں استغفار کا احتمام کرنا چاہیے اللہ کو یاد کرنا چاہیے گناہوں سے سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے اور حسب توفیق صدقہ خیرات کا احتمام کرنا چاہیے تو ناظرین جس وقت سورج کو گرہن ہو اسی وقت مسجد میں جامعہ مسجد میں جمع ہو کر آپ فردن فردن بھی نمازِ قصوف کے نفل ادا کر سکتے ہیں اور جماعت کی صورت میں بھی انہیں پڑا جا سکتا ہے لیکن نمازِ قصوف کے نوافل کو ادا کرنے کے لیے آزان اور اقامت نہیں کہی جاتی بلکہ بغیر آزان اور اقامت کے نفل جماعت کے ساتھ بھی آپ ادا کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے عام نماز کی طرح عام نفلوں کی طرح ان کو پڑا جائے اور ان نوافل میں لمبی لمبی صورتیں پڑی جائیں لمبی بڑی قرات کی جائے زیادہ دیر تک اور اس کے بعد دعا کی جائے گڑ گڑا کے جب تک سورج کو گرن رہے اس وقت تک دعا میں مصروف رہیں استغفار میں مشغول رہیں دعا کی جائے استغفار کی جائے تو اس کا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے نماز قصوف کو ادا کرنے کا بلکہ وہی عام نفل جو آپ گھر میں اور نماز کے بعد پڑھتے ہیں اسی طریقے سے سادہ طریقے سے عام طریقے سے نماز قصوف ادا کی جائے تو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ